بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کو جانو سیریز کا آج تھرڈ اپیسوڈ ہے جس میں ہم اللہ کے نبی پروفیٹ ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ہم جانیں گے جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب شیز تھے اور ان کے کچھ جنریشنز کے بعد اللہ نے جناب ادریس علیہ السلام کو جو ہے بھیجا جناب ادریس علیہ السلام ایک ویل بلٹ آدمی تھے ان کی باڈی اچھی تھی اور وہ جو ہے مسجد سہلا جو آج عراق میں موجود ہے وہاں پہ ان کا گھر تھا وہ وہاں رہا کرتے تھے حدیثوں میں ہے کہ وہ جو ہے کئی نبیوں کا گھر تھا جو مسجد سہلا ہے اور انشاءاللہ جب امام علیہ السلام جلد ظہور کریں گے تو ان کا جو گھر ہوگا وہ بھی جو ہے مسجد سہلا ہوگا اللہ ہم سب کو مسجد سہلا اور امام زمان علیہ السلام کی زیارت جلد سے جلد نصیب فرمائے اور ان کا ظہور جلد از جلد فرمائے حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جو ہے جنابِ عدریس علیہ السلام پہ 30 books نازل کی تھی جنابِ عدریس کے بارے میں mentioned ہے حدیث میں کہ وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے pen سے جو ہے لکھنا شروع کیا اور وہ جو ہے انہوں نے سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے کپڑوں کو stitch کرنا جو ہے شروع کیا تو جو دنیا میں جو stitching ہوتی اور جو writing ہوتی اس سب کی شروعات اللہ کے نبی جنابِ عدریس علیہ السلام ان سے start ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے جنابِ عدریس علیہ السلام کے زمانے کی ایک سٹوری ہے کہ جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا اور ایک بار وہ ایک مومن کے فارم سے گزر رہا تھا اسے بہت اچھی لگی وہ لینڈ تو اس نے کہا کہ یہ لینڈ جو ہے مجھے دے دو اس فارمہ نے کہا مومن نے کہ میرے پاس جو ہے کچھ موجود نہیں ہے میرے پاس اس لینڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ میں جس سے اپنی فیملی کو چلا سکوں تو اس بادشاہ وہ واپس گیا اس نے اپنی وائف سے بات کیا اس کی وائف جو ہے وہ بھی بہت ایول تھی اس نے کہا کہ اس شخص کو مار دو یا کچھ ایسا ایول پلان بنائے کہ جس سے جو ہے اس شخص کا قتل ہو گیا اور کنگ نے جو ہے اس کی زمین کو قبضہ کر لیا جب جنابِ عدریس علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس طرح کے جو ہے ایکٹ ہوا ہے جنابِ عدریس علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان لوگوں پر جو ہے سب سے پہلے وہ گئے انہوں نے ان کو سمجھایا تو ان لوگوں نے جو ہے جنابِ عدریس علیہ السلام کو مارنے کے لئے لوگ بھیجے تب جنابِ عدریس علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا جناب عدریس علیہ السلام بہاڑوں میں چلے گئے اور ان لوگوں پر جو ہے لانت کی کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے اور ان کے یہاں بارش نہ ہو بیس سال تک بیس سال تک جو ہے اللہ کے نبی کا عذاب رہا اور اللہ کی طرف سے بارش نہیں آئی لوگ پریشان ہوتے گئے اس کے بعد اللہ نے جو ہے کہا کہ ادریس اب لوگوں کو ماف کر تو لوگ شرمندہ ہیں مافی مانگنا چاہتے ہیں تب جو ہے جناب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں ان لوگوں کو ماف نہیں کروں گا لوگ بہت ظالم ہیں اس کے بعد اللہ جو رسک بھیج رہا تھا جناب ادریس علیہ السلام کو کہ وہ اکیلے پہاڑوں میں رہ رہے تھے تو اللہ فرشتوں کے تھوڑھ انہیں جو ہے بھیج رہا تھا اللہ نے تین دن جو ہے جناب ادریس علیہ السلام کا خانہ بند کر دیا تو جناب ادریس علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا تو کہا کہ تم تین دن بھوکے نہیں رہی سکے میری پوری جو خلقت ہے وہ بیس سال سے بارش نہیں آئے تو وہ لوگ تڑپ رہے ہیں جناب ادریس علیہ السلام نیچے آئے انہوں نے ایک بڑیا کا گھر دیکھا تو اس بڑیا گھر میں ان سے کہا کہ مجھے تھوڑی بھوک لگی کچھ کھلا دو اس بڑیا نے کہا کہ میرے پاس صرف دو روٹی ہے ایک روٹی میرے لیے ایک روٹی میرے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا مجھے آدھی روٹی دے تو تمہارا بیٹا مر نہیں جائے گا انہوں نے آدھی روٹی کھائی آدھی روٹی اس بیٹے نے کھائی اور بھوک کی وجہ سے وہ بیٹا بھی مر گیا تب اس عورت نے آہوزاری کر دی کہ میرا بیٹا مر گیا تم نے میرے بیٹے کو مار دیا تب جناب ادریس علیہ السلام نے کہا اس نے سب جگہ بات فیلا دی لوگ آئے اور انہوں نے جناب ادریس علیہ السلام سے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جناب ادریس علیہ السلام کو مار دو تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ادریس نے کہا جب تک وہ میرے پاس آ کر معافی نہیں مانگ تھا تب تک میں دعا نہیں کروں گا کہ بارش ہو پھر بادشاہ آیا جناب ادریس علیہ السلام سے معافی مانگا لوگوں نے معافی مانگی اس کے بعد جناب عدری صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے جو ہے بارش نازل کی اس کے بعد ایک دن اللہ کے لیے اللہ کے بارگاہ میں جناب عدری صلی اللہ علیہ السلام ایک فرشتے کے لئے دعا کر رہے تھے وہ فرشتہ جناب عدری صلی اللہ علیہ السلام کو چوتھے اور پانچوے آسمان کے بیچ لے گیا اور وہاں پہ جو ہے اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں اچھلے گئے جناب عدری صلی اللہ علیہ السلام اللہم سوالی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اللہم سوالی علی محمد وعجل فرجهم